موسیقی آلی جناب بوتیفار اور بانو زولیخہ خیر عرض جناب آخمہ ہوں سرزمین مصر کے کاہن آزم مالک کسر کے حکیر سے مابد میں قدم رنجھا ہوئے ہیں آمون شرمسار ہے آمون کو اس کے دشمنوں کی نظروں میں زلیل کر دیا زولیخہ تم تو مابد آمون کی دیوی اور مصر کے خداوں کی ہمسران میں سے ہو یہ کیا گل کھلا ہے تم نے کیوں آمون کی عزت کا لیاز نہیں رکھا تم نے تم نے ایک ایسے چوان سے دل لگایا جو آمون کے دشمنوں میں سے ہے اور جس نے بارہ بارہ مابد کے کاہنوں کی مخالفت اور توہین کی آپ نے خود کو ایک بیگانی شخص کے قدموں میں گرا کر آمون کی دیگر خداوں کے سامنے تزہیق کی ہے آپ کا کیا حیال ہے ہم کائنانی مابد آمون یہ زلط اور رسوائی برداشت کر لیں گے اگر آپ جناب کو تفار عزیز مصر کے حمسر نہ ہوتیں تو آپ کو قرار واقعی سزا دی جاتے اب کیا کہنا چاہیں گے اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے مجھے اپنی صفائی کے لیے کچھ محلت چاہیے کیا جناب آخمہ ہو اجازت دیں گے سن رہا ہوں کہو اگر چند روز کی محلت مجھے دیں تو میں اپنی بے گناہی ثابت کرتوں گے جس بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا حصہ لوگ کیسے کروں گے دراصل میرا مقصد ایسی لوگوں کے موں بند کرنا ہے جو جلتی پر تیل چھڑک رہی ہے اچھی بات ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہرچند کہ میں جانتا ہوں کہ آمون کی کوئی ہوئی حیثیت دوبارہ باہل ہونے والی نہیں اخمہ ہونے جو زہر اگلا ہے اور جو تانوں اور تشنوں کے دشتر میری روپ پر لگائے ہیں یہ موقع تم نے اسے فرام کیا ہے ان کی تو اتنی بھی عوقات نہیں کہ میرے گھر کے سامنے بھانگ سکے کاری ماما جی بانو حضور ایک بڑی دعوت کا احتمام کریں اور مصر کی تمام معزز خواتین کو مدھو کریں مجھے ان سے ضروری کام ہے بہت ضروری کام ہے مجھے یاد فرمایا آپ نے میرے لائک کوئی خدمت زیادہ زہمت نہیں دوں گی صرف یہ چاہتی ہوں کہ کل کی دعوت میں بہترین جامہ سے بیتن کر کے اور خود کو آراستہ کر کے اور جس وقت میں کہوں گی وارد محفل ہونا اور پھرلوں سے بھری دشتری میرے سامنے رکھ کر لوٹ جانا کیا میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہو حرج نہیں جیسی آپ کی مرضی اب تم جا سکتے ہو نہایت آرام دے نشستوں اور گاؤ تکیوں کا احتمام کریں میں چاہتی ہوں نہایت پرسکون محل محل محسر ہو ان کے لیے بہترین توام اور مشروبات کا انتظام کریں زیادہ تعداد میں نارنج اور مہمانوں کی تعداد کی مطابق نہایت تیز دھار چاہتے ہو میں آلی جناب پوتی فار کا کچھ وقت لے سکتی ہوں کہنا چاہتی ہیں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا قصوروار آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اتنی نہیں ہوں بجائے اس کے کہ اپنی گناہوں کی توجی پیش کریں کوشش کریں کہ اپنی غلطی کا اطراف کر کے اپنی اصلاح کریں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی صرف اتنی گزارش ہے کہ چند نموں کے لیے مہمان خانے میں پسے پردہ کھڑے ہو کر تمام واقعات کا بزادہ خود مشاہدہ کریں واقعات؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت اور وقار کو باہر کروں کیا آپ میری گزارش قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے کوشش کروں گا سپاس گزار ہو کھوٹ 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 ک